موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریبہ ری فور یو ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالو فارخ خان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پورے ملک میں کورونا کی لہر چل رہی ہے کورونا کی جو دوسری لہر ہے وہ خطرناک تاریخی سے ہر سٹیٹ میں اپنے آپ میں تیزی سے پھیل رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری سیاستدان جو ہے وہ صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ملک کے وزیر آزم نریندر موڈی اور وزیر داخلہ عمید شاہ فی الحال بنگال کے الیکشن میں مصروف ہیں آپ جانتے ہیں بنگال میں الیکشن جیتنے کے لیے حکومت اور خصوصاً بی جی پی کی جانب سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے جن حالات میں ملک میں روزانہ پچاس ہزار سے زائد کورونا کے مریض پائے جا رہے ہیں اب عوام کی فکر کرنے کے بجائے یہاں پر کس طرح سے الیکشن جیتا جائے اس جانب توجہ دی جا رہی ہے خصوصاً ہماری ریاست مہاراشت میں اس کے علاوہ کیرالہ میں اور مدیہ پردیش گجرات میں کورونا کے جو مریض ہے اس میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس جانب بی جی پی خاص طور سے جو بی جی پی کے بڑی پہلی صفحہ اول کے جو لیڈران ہے وہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے کیونکہ مہاراشتہ میں دیکھ لیا جائے تو یہاں کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے فرن نویس وہ فیلحال جو ہے سیاست میں اس طرح سرگرم ہے کہ عوام کی بالکل بھی فکر نہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حکومت کی اس معاملے میں مدد کرتے تعاون کرتے عوام کو اس کورونا کی لہر سے بچانے کے لیے کیا کچھ ان کی جانب سے خدمات ہو سکتی تھی وہ پیش کرتے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور فیلحال وہ چند پولیس آفیسروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ریاست کی حکومت گرانے کی کوشش میں مصروف نظر آ رہے ہیں وہی دوسری جانب بنگال کے جو حالات ہے جہاں پر بنگلہ دیشی بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں اس طرح بی جی پی نے ہمیشہ الزام لگایا ہے لیکن آپ دیکھئے یہ توجہ دلانے والی بات ہے کہ جب بنگال میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ملک کے وزیر آزم نریندر موڈی بنگلہ دیش کے دورے پر ہے آج انہوں نے بنگلہ دیش میں وہاں کی جو وزیر آزم ان سے بلاقات کی اور ان سے کافی مسائل پر گفتگو کی اطلاعات کے مطابق وہ کسی مندر میں پوجا کے لیے بھی جانے والے ہیں یہ سب چیزیں بنگال کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے جہاں پر بنگال میں الیکشن کے نتائج کو لے کر قیاس آرائیاں جاری ہیں گودی میڈیا ہمیشہ کی طرح پھر موڈی لہر کا سہارا لے رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس میں لے ڈوبا ہے ان کے مطابق بی جی پی وہاں زبردست کار کردگی کرنے جاری ہے جبکہ یوٹیوب چینلس پر اگر نظر جالی جائے اور براہ راست جو ہے گراؤنڈ زیرو سے اگر بات کی جائے لوگوں کے خیالات کو سنا جائے اور اسے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بنگال میں اب بھی ممتہ کا جادو چڑھ رہا ہے ممتہ جنہیں وہاں لوگ دیدی کے نام سے جانتے ہیں وہ عوام میں کافی مقبول ہے ان کی جو سرکاری اسکیمات ہے غریب عوام تک ان کے گھروں تک پہنچی ہے خصوصاً انہوں نے اخلیتوں کو دلیتوں کو اور پسماندہ طبقات کو جو پریشان حال ہے جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ایسے لوگوں کو راحت پہنچانے کی بہت ممکن کوشش کی ہے اور وہ اپنی اس کوشش میں بہت حد تک کامیاب رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی دیدی کے سوا کسی اور کی بات کرنے تیار نہیں اب بی جی پی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی وہاں پر کیڈر نہ ہونے کے سبب انہوں نے خرید و فروخت کا ماحول شروع کر دیا گزشتہ انتخابات کی طرح جس طرح لوگ سوا میں کیا تھا اس مرتبہ بھی ترمنل کانگریس کے کچھ لوگوں کو خرید و فروخت کر کے اپنی پارٹی میں لائے جا رہے ہیں خرید کر کے لائے گئے لوگ اب بی جی پی کی نیہ کو کہاں تک پار لگائے گئے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائیں گا لیکن آج بھی عوام ممتہ کے ساتھ کھڑی ہے ایک اندازے کے مطابق بی جی پی نے جو امیدوار بنگال میں الیکشن میں اتارے ہیں ستر فیصد تقریباً ایسے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے خرید کر لائے گئے ہیں اور جو اپنا ضمیر نہیں بیج سکا جو بی جی پی جنہیں خرید نہیں سکی انہیں ای ڈی اور اس طرح کی جو سرکاری سونستہ ہے سی بی آئی ان کے ذریعے ڈرا دھمکا کر اپنی پارٹی میں لائے جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بی جی پی کے لیے کتنے کارگرد ثابت ہوں گے وہی جو پورے ملک میں جب کورونا کی وبا چل رہی ہے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کیا کورونا صرف ان ریاستوں میں ہے جہاں پر الیکشن نہیں ہو رہے ہیں بنگال میں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں آسام میں الیکشن ہو رہے ہیں پانڈچیری میں ہو رہے ہیں اور دیگر ریاستوں میں بھی ہو رہے ہیں وہاں پر کورونا کی نام پر لوگ ڈاؤن کیوں نہیں لگایا جا رہا یہ سوال عوام آج پوچھ رہی ہے جبکہ ہماری ریاست مہاراستہ میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال تو یہ ہے کہ حکومت مختلف علاقوں میں جزوی لوگ ڈاؤن لگا رہی ہے کئی جگہ پر فل لوگ ڈاؤن لگ بھی لگا دیا گیا اور ریاست کی جانب سے حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انقریب پوری ریاست میں پورا لوگ ڈاؤن بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جو بنگال جیسے علاقے ہیں وہاں پر ہزاروں کی بھیڑے ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں پردھان منتری کی ریلیا ہو رہی ہے گرہ منتری کی ریلیا ہو رہی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی ہے ٹی ایم سی کی بھی ریلیا ہو رہی ہے جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیا کورونا نے اس جگہ سے اپنے آپ کو فیلال دور رکھا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ بنگال میں کب الیکشن ہوں گے اور میں وہاں پر اٹیک کروں گا اطلاعات یہ بھی ہے کہ بنگال میں جو آٹھ فیز میں الیکشن ہونے والے ہیں جس طرح پہلے فیز کا الیکشن ختم ہوگا وہاں پر کورونا کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات شروع کر دیے جائیں گے وہاں پر لاک ڈاؤن بھی لگے گا کورونا بھی بڑے گا اور ٹیسٹنگ بھی بڑے گی جس طرح ایک ایک کر کے پورے آٹھ ہو ٹپے تک آٹھ ہو فیز تک الیکشن جائیں گے جہاں جہاں الیکشن ہو جائیں گے وہاں پر پھر لاک ڈاؤن کے سلسلے میں انتظامی کی جانب سے سوچا جائے گا یہ بہت حیران کرنے والی بات ہے اور یہی بات ہے کہ لوگ جو ہے پھر کورونا پر بھروسہ کرنے تیار نہیں ویکسین کو لے کر بھی لوگ بہت تجسس میں ہیں کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ ویکسین لینے کے بعد وہ دوبارہ پوزیٹی ہو گئے ویکسین کی جو کالیٹی ہے اس پر بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ فیلال اس جانب توجہ دے لیکن حکومت پوری طرح سے الیکشن میں غرق ہے اور بنگال کو وہ کسی بھی قیمت پر جیتنا چاہتی ہے چاہے اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے عوام کی قربانی دینا پڑے انہیں سب کچھ منظور ہے حالات تو یہی بتاتے ہیں پورے ملک میں جس طرح سے کرونا کا معاملہ چڑھ رہا ہے کرونا پوری طرح سے بی جی پی کے قابعوں میں ہے بی جی پی جب چاہے کرونا میں اضافہ ہوگا بی جی پی جہاں چاہے کرونا وہاں نہیں جائے گا وہ بی جی پی کے عادش کا انتظار کرے گا جب بی جی پی اشارہ کرے گی تب ہی وہ اس ریاست میں جائے گا مہاراشتر کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود گورنر ہاؤس میں جو کچھ چل رہا ہے پر نویس اور بی جی پی کے جو پہلی سب کے عزراء جو لوگ ہے لیڈر ہے وہ سب مل کر گورنر ہاؤس چلا رہا ہے گورنر جو ہے بجائے آئین پہ ملک کو چلاتے وہ بی جی پی کے دباؤ میں کام کر رہا ہے یہاں تک کہ پولیس افسران کو خریدہ جا رہا ہے کس طریقے سے سیاست کی جا رہی ہے اور سیاست کس طرف جا رہی ہے یہ بہت حیران کرنے والی بات ہے اب کہنا یہی ہے کہ کورونا واقعی کورونا ہے یا پھر یہ بھی ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے یہ تو عوام بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے سب کچھ سمجھ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے کورونا کا کھیل ہمارے ملک میں کھیلا جا رہا ہے کم از کم پوری دنیا میں جہاں کئی کورونا ہے وہاں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے اب عوام بہت سمجھدار ہے اور وہ جانتی ہے کہ بی جی پی کیا چاہتی ہے اور عوام بھی اب کیا کرے گی وہ تو تھوڑے دن کے بعد عوام کو بی جی پی والوں کو خود پتا چلے گا ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یہ آج کی اسٹوری کل پھر ایک نئے اسٹوری کے ساتھ اور عوام سے متعلق ایک نئے معاملے کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دی موسیقی